جیسا کہ دوستو پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چین کو مل چکا ہوتا ہے ایک سیگریٹ تکھانے کا راستہ وہ اور اس کے ماسٹر پہنچ چکے ہوتے ہیں اس سیگریٹ تکھانے میں بہت اندر جانے کے بعد انہیں دیکھتا ہے یہ شاندار سا نظارہ جہاں پر یہ بڑے بڑے نائٹس ہوتے ہیں چین کے ماسٹر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بہت خطرناک گیٹ ہیپر سے ان سے بچ کے رہنا اور ہاں چین میری بات دھیان سے سنو یہاں کچھ بھی چیز کو ایسے ویسے بلکل بھی ہاتھ مت لگانا اور ذرا سمحل کے چلنا وہ چلتا ہے تو اس کے پیر سے ایک بٹن دب جاتا ہے تو کہہ رہا ہوتا آپ نے تو چھونے سے منع کیا تھا لیکن یہ دب گیا اور پیر ایرو آ جاتا ہے حملہ کرنے لیکن وہ بڑے آرام سے بچ جاتا ہے ایرو سے ماسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ ایک دم ڈائریکٹ اسی دشاں میں جا رہے ہیں اور وہاں جانا بہت زیادہ خطرناک ہے چاروں طرف ٹریپس بچھائے ہوئے ہیں اور یہ فارمیشن سے چلتے ہیں تمہیں ذرا سمحل کے رہنا پڑے گا ایسی حرکتیں بلکل بھی مت کرو سمجھے یہ تمہیں جان لے سکتی وہ کہتا ہے کیا کروں تو اس کے ماسٹر بتاتے ہیں وہ ارث ایلیمنٹ بنانے لگتا ہے وہی چھوٹکو سا اور پھر چھوٹکو بنا کے اپنے آگے بیستا ہے تاکہ جو بھی مصیبات ہو وہ نپٹ لے وہ چھوٹکو ٹکو 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 جاتے رہتا ہے یہ لوگ بھی اس کے پیشے جاتے ہیں اب بہت دیر تک چل لینے کے بعد یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ایک الگ سی جگہ پر جہاں پر بیچ میں ایک کرسٹل ہوتا ہے چین اسے شوگر دیکھتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک ہرٹلے سٹون ہے ماسٹر کہتے ہیں کیا سچ مچ جب ماسٹر وہاں پر آگے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بیکار ہے چین کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں بہت زیادہ لکی ہوں لیکن یہ تو سچ مچ نکلی نکلا ماسٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہرٹلے سٹون تو ہے لیکن اس کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ کم ہے یعنی یہ کسی کام کا نہیں ماسٹر اس جگہ پر جاتے ہیں اور اس ہرٹلے سٹون کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ دروازہ کھلنے لگتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسلی انٹرنس تو یہاں پر ہوتا ہے جو کی اور بھی اندر تک جاتا ہے وہ اس دروازے کو بھی کھول دیتے اور کہتے ہیں کہ چلو گوچھائیں اب ہمیں اور بھی اندر جانا ہوگا جب وہ لوگ اندر جاتے تو وہاں بہت زیادہ فاغ ہوتا ہے اور فاغ ہوتا ہے تو یہ لوگ اس پل کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو پل ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے کیسا کام کرتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ اصلی سٹون لیکن ماسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے یہاں پر وہ تھری میجک سرکل گارڈینس ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں راجہ بیٹھا ہوا رہتا ہے اس کے مکٹ کے اوپر وہ سٹون لگا ہوا ہے دائیں بائیں بہت سارے سینک کھڑے ہیں وہ بھالا ہاتھیار لے لے کے اور وہ جو پیچھے تین ڈرائگن پلر کھڑا ہوا ہے تو یہاں ٹیچر بجیب لگ رہا ہوتا ہے لیکن تب چین آتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر ذرا اپنے آگے تو دیکھیں وہاں پر کیا ہے وہاں پر ایک سندوق پڑا رہتا ہے یہ جاتا ہے اور سیدھ اس سندوق کو کھول دیتا ہے تو اس کے اندر سیدھ سے کچھ میرر جیسا ملتا ہے ٹیچر کہتا ہے یہ تو ایک زوریزم میرر ہے اوریجنلی اسے یہاں پر چھپا کے رکھا گیا تھا یہ میرر بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت سارے لوگ لڑے تھے اور پل گل پانی کی طرح خون بہا تھا اگدم ندی بہہ گئی تھی ندی جیسے آپ اتنے سارے سینک دیکھ رہے ہیں یہاں پورا خون ہی خون ہو چکا تھا اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو یہ میرر کتنا زیادہ شکتی شالی اور ایکسٹر آرڈنری ہے اگلے سین میں ہمیں گوچین کے گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کا سربنٹ آتا ہے کہہ رہا تھا ماسٹر نائنٹین بہت دیر ہو گئی ہے آپ کو اب آرام کر لینا چاہیے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم واپس جاؤ تب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا پرنس وہاں پر آتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اتنی دیر رات میں آنے کے لئے مجھے ماف کرنا لیکن مجھے آپ سے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سوال پوچھنا تھا چین کہتا ہے کہ ہاں برادر فورٹین کیا پوچھنا تھا پوچھو فورٹین کہانے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے برادر نائنٹین آپ کی انجریز بہت زیادہ ہی خطرناک تھی لیکن وہ اب ہیل ہو چکی ہے آخر ایسا کیسے ہو گئے وہ بھی اتنی جلدی دیکھو برادر تمہیں اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی بھی ذات نہیں ہے کیونکہ میری انجریز زیادہ نہیں تھی وہ اب ہیل ہو چکی ہے فورٹین کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی لیکن اس چھوٹی لڑکی کا جو آپ کو ہمیشہ میڈیسن لاکر دیا کرتی تھی وہ آج کل آپ کو میڈیسن لاکر نہیں دیتی ہے چین کہتا ہے اچھا تو تم اس کی بات کر رہے ہو وہ اس دن کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی وہ سب دیکھ کر اسی لیے ابھی وہ آرام کر رہی ہے مگر اپنے فورٹین پردر کو بشواس دلانے کے لیے وہ کہتا ہے کوئی جاؤ اور اسے بلا کر لے گیا تب تک پینکی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے چلیے اچھا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے ریکوور کر رہے ہیں فورٹین تو اسے دیکھ لیتا ہے پھر وہاں سے جانے لگتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے پورا بشواس ہو گیا ہے میں آپ کو اور ڈسٹرپ نہیں کروں گا بردر نائنٹین چین اسے کہتا ہے ذرا آرام سے چلو بردر اس کے جانے کے بعد چین سوچ رہا ہوتا ہے لگتا ہے مجھے پہلے سے بھی زیادہ کیئرفول رہنا پڑے گا ورنہ میں پکڑا جا سکتا ہوں ویسے اپیرنس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کبھی کبھی میں ایسی چیزیں کر دے رہا ہوں جو چین کبھی نیکیا کرتا ہے جس کے وجہ سے سب لوگ کا شک میرے اوپر جا رہا ہے کہ میں کون ہوں لیکن اس سے بھی ملی اور اس لڑکی کی اگر مانا جائے تو اس نے ساب ساب دیکھا ہے کہ گو چین ایمپیریل کیپٹل سے بھاگ چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی اور چیز کی پلیننگ کر رہا ہے پتہ نہیں وہ واپس کب لوٹے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے مجھے بھی اپنا کام پورا کرنا پڑے گا پرنا بہت زیادہ دکھت ہونے والی ہے ادھر ہمیں دوسرے پرنس کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کیا یہ میرا من کا ورم ہے لیکن جب بھی میں 19th brother کو دیکھتا ہوں تب میرے census مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے ایک چیڑیا اس کے پاس سندیس لے کے آ چکی ہوتی ہے اور یہ کوئی نارمل نہیں چیڑیا ہے یہ اس کا سپائی ہے وہ اس پیپر میں سے پڑھنے لگتا ہے یہ 17th brother کے بارے میں ہوتا ہے وہ ابھی تک اس investigation کو جاری رکھے ہوئے ہے جو کہ بہت لمبے سمجھ سے چل رہا ہے اس نے تھوڑا بہت کچھ پتہ لگا لیا ہے اور مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے اور جو 19th brother کی بات ہے وہ بھی اس سے کہیں نہ کہیں connected ہے اگلے سین میں ہمیں چین کو دکھایا جاتا ہے جو اس میرر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن master اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم اس میرر میں مت دیکھنا یہ تمہارے اندر کے غصے کو باہر نکال دے گا پھر اس کے بعد master اسے کہہ رہا ہوتے کہ دیکھو میں نے ایک formation بنایا ہے تم چپ چھا پاؤ اور اس formation میں کھڑے ہو جاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں بلکل ایسا ہی کر رہا ہوں وہ کہتا ہے لیکن ایسا کیوں گرنا ہے master کہتے ہیں زیادہ سوال جواب مت کرو چپ چھا پا کے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر master کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے burning blood pill unexpectedly یہ ایک طریقے کا ایک سیلر ہے جسے اس وقت استعمال نہیں کیا گیا تھا اصل میں یہ اس کی بھلائی کے لئے ہوتا ہے یہ three realms کی power چین کے اندر لا دیتا ہے چین اپنی power کا استعمال کرتا ہے ہلکا سا تو سامنے میں جو پتھر ہوتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چین کی power بہت ہی زیادہ انکریز ہو چکی تھی اس نے breakthrough کر لیا تھا ایک بہت ہی high level میں اور master بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بس ابھی شروعات ہے جب تم پوری طریقے سے اس upper three realm کی power کو کنٹرول کر لوگے تو اگر کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بھی رہے گا تو تم اسے آرام سے مار سکتے ہو وہ بھی یہی سے اب چین کے پاس نئے نئے طریقے کی ability بھی آ چکی تھی اب یہ اپنی qi کو یعنی اپنی energy کو کسی weapon میں transform بھی کر سکتا ہے جیسے کہ اپنے انگلی سے ایک sword بنا سکتا ہے اور وہ weapon بہت light ہوتا ہے اور طاقتور بھی ماسٹر کہتے ہیں صرف یہی بات نہیں ہے تم چاہو تو کسی بھی weapon میں transform کر سکتے ہو بعد میں تمہیں یہ بات خود پر خودی پتا چل جائے گی تب چین کہتا ہے کہ ماسٹر ذرا وہاں اسے تو دیکھئے scene change ہوتا ہے ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کی چین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہاں imperial capital میں سب کیسا چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر جیسا کہ آپ نے کہا تھا آپ کے subordinate نے گوچین کو replace کر دیا ہے اور میں اس چیز کو ڈھونے ہی کوشش کر رہا ہوں اس کا ماسٹر کہتا ہے کہ بہت اچھے بہت اچھے پس overall situation کا انتظار کرنا ہے اور پھر بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اب connection کٹ جاتا ہے تو یہ گوچین کہہ رہا تھا کہ میں ماسٹر کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ جو اصلی گوچین ہے وہ ابھی زندہ ہے اگر میں نے ماسٹر کو یہ بات بتا دی تو وہ مجھے بہت ہی خطرناک punishment دیں گے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی body کہاں پر ہے یا پھر وہ گیا کہاں پر ہے لیکن میں اس جگہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور سب ہی کو شک ہو جائے گا وہ جاتا ہے اور ادھر drawer میں کچھ ڈھوننے لگتا ہے کہہ رہا تھا کہ یہ trick ہے تو بہت ہی زیادہ بکواس لیکن میں کیا کروں اس کا استعمال کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ابھی اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا وہ اندر سے ایک بوتل کو نگالتا ہے اور اس کے اندر ہوتے ہیں ڈھیر سارے انسیکٹ کے انڈے اور یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی سونکے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے بس انہیں ہوا میں وہ گند آنی چاہیے سب سے پہلے تو اسے ایکس کو ریفائن کرنا پڑے گا اور جل سے جلد انہیں ہیچ کروانا پڑے گا پھر تھوڑے دیر کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انڈے سے کیڑے ہیچ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے گینے پر باہر نکل جاتے ہیں سوچ رہا تھا کہ چلو کم سے کم کچھ اچھی خبر تو آئے گی تب تک پیچھے کوئی آ جاتا ہے چین کہتا ہے کہ کون ہے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو یہ آنٹی ہوتی آنٹی کہہ رہی ہوتی مجھے اسے کچھ بات کرنی تھی لیکن تم نے اسے مارا کیوں چین کہتا ہے کہ یہ لیڈر کا آرڈر تھا اس لئے مجھے اسے مارنا پڑا میں تو بس آرڈر کا پالن کر رہا تھا اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے آنٹی کو بہت غصہ آ رہا تھا تب چین اسے کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں ایک بہت ہی اپنا ٹائم بر بات کیوں کر رہی ہو جاؤ اور لیڈر کا آرڈر فالو کرو لیکن آنٹی بہت غصے میں ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی تم تم نے پہلے ایکشن لیا بھی نہ کسی سے پوچھے ہوئے اور تم اسے آرڈر کہہ رہے ہو وہ بھی لیڈر کا ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے آنٹی اپنا حملہ کرنے جا رہی ہوتی اور کہتے ہی کہ آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی کہ تم ہمیشہ یاد رکھو تو سبھی لوگ یہیں پر آ جائیں گے لیکن آنٹی سچ موچ مارنے جا رہی ہوتی وہ ڈر جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم سچ موچ موچ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہو وہ ڈر کے مارے بتا دیتا ہے کہ جو اصلی گوچین ہے وہ ابھی زندہ ہے مرا نہیں ہے آنٹی اپنے حملے کو روک لیتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کیا وہ مرا نہیں ہے تو آخر یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے چین بتانے لگتا ہے کہ میں بکواس نہیں کر رہا ہوں دیکھو جس گوچین کو میں نے مارا مجھے نہیں پتا لیکن میں اس کی بوڈی کو ابھی تک ڈھون نہیں پایا ہوں اور اس لڑکی کی حساب سے اگر مانا جائے تو وہ پہلے ہی کہیں پر جا چکا ہے اس کے آگے مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے دیکھو میں تم سے جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوں آنٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ سچ موچ زندہ ہے اور تم مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہو تب میرا یہاں کوئی بھی کام نہیں ہے میں یہاں سے چلتی ہوں یہ کہنے کے بعد وہ گھر تحسنیس کر کے چل جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں اصلی گوچین کو دکھایا جاتا ہے جہاں ماسٹر اس سے کہہ رہے تھے یہاں کے جو گیٹ کیپر ہے وہ پہلے والے گیٹ کیپر سے بہت زیادہ الگ ہے سائز میں بھی اور طاقت میں بھی مجھے لگ رہے ہیں اس لئے تم ان کے طرف دھیان بلکل بھی مد دینا چپ چپ اپنا کام کرنا اور کٹ سے یہاں سے نکل لینا سمجھے اور تھوڑا سا اوڈھان بھی رہنا ان چین کہہ رہا ہوتا ہے کیا یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کا دماغ کھالی نہیں ہوگا وہ لوگوں سٹون کو نکالنے کوشش کرتے ہیں لیکن تب تک ان سبھی میں جان آ چکی ہوتی ہے اور یہ لوگ موو کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں یہ لوگ بہت سا برتس تھملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چین سارے حملے سے بستہ جا رہا ہوتا ہے وہ گیٹ کیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے فوروڈن ایریا میں آنے کی کوشش کرے گا اسے بینہ دیا کے مار دیا جائے گا چین کہہ رہا تھا کہ انیکسپیکٹیڈ لی یہ بڑے بڑے گیٹ کیپرز آپ کو نہیں لگتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی جلدی آگئے اور کیا تھا چین جاروں طرف سے گھر چکا تھا لیکن اس کا یہاں پر آنے کا جو اصلی مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا تو اب یہاں رکنے کا اور لڑائی کرنے کوئی بھی فائدہ نہیں تھا چین اپنی نئی پاورز کا استعمال کرتا ہے وہ بھی فل ہنڈیٹ پرسنٹ پر اور یہ پاورز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے سمحالنے میں بھی دکھت ہو رہی تھی لیکن وہ جو جائنٹ تھا وہ بھی اس پاور کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن اتنی پاور ہونے سے جو اوپر کی سیلنگ تھی اس میں بھی درارہ آنے لگتی اور وہ جگہ دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹنے لگتی ہے ماسٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس ٹون کو نکال لیا ہے تو اب یہ جگہ اپنا سپورٹ کھو رہی ہے جلدی کرو اور اس جگہ سے باہر نکلو ورنہا تم یہی پر دفن ہو جاؤ گے اور تمہاری قبر بن جائے گی چین اپنا دماغ لڑا رہا ہوتا اور سوچ رہا تھا کہ جو گیٹ کیپر ہے اس میں یہ ان سپیرٹ ہے اس کی ان سپیرٹ بہت کولڈ ہوتی ہے اگر میں ڈرائگن فلیم کا استعمال کروں تو وہ چھوٹا ڈرائگن اپنی یینگ فائر سے اسے سرپریس کر سکتا ہے کیونکہ اگر میں ان گیٹ کیپرز کو اگر ایلیمنیٹ نہ بھی کر پاؤں لیکن پھر بھی یہ لوگ میرے بیچ میں بادہ بن کر رہ جائیں گے اور مجھے بھاگنے نہیں دیں گے اس کے بعد وہ اپنے ڈرائگون کو باہر نکال لیتا ہے ڈرائگون ان گیٹ کیپرز بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرائگون آو چلو انہیں رہنے دو ڈرائگون بھی اپنی پوری تیزی کے ساتھ وہاں سے باہر نکل رہا تھا کیونکہ وہاں پر پتھر بہت تیز گر رہے تھے اور جگہ تحس نیس ہونے والی تھی چین کو اب یہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ گراؤنڈ کے بہت ساتھ نزدیک ہیں کیونکہ ایسے وہ لوگ بہت ہی نیچے انڈر گراؤنڈ میں آ چکے تھے لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ آرام سے بچ کر باہر نکل سکتے ہیں اور پھر ہوتا بھی بالکل ایسا ہی ہے وہ بچ کر باہر نکل چکا ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت چوٹ لگ جاتا ہے وہ لوگ ماؤنٹین کے ایک دم کناری پر اترے ہوئے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ وائڈ کو کھولتا ہے اور ڈرائگون اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا اپیسوڈ بھی این پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی لائک کر دے چینل پر نیویں سبسکرائب کرتے یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی